بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زیم ہیلتھ ٹیپس میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھامنیل میں دیکھا کہ گھوڑے جیسی طاقت حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایک نسخہ آج بتانے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے تو واقعی آپ یہ کہیں گے کہ واقعی گھوڑے جتنی طاقت ہمیں مل گئی ہے تو جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لئے پٹھوں کی طاقت حاصل کرنے کے لئے اور یہ سیکسولی سٹیمنا حاصل کرنے کے لئے یعنی کہ جو پری میچور ایجاکولیشن کے پرابلم میں مقتلہ ہیں جن کی یعنی ٹائمنگ بہت کام ہے ان حضرات کے لئے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس سے یہ دو فوائد آپ کو ناظرین حاصل ہوں گے ایک تو آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی دوسرے نمبر پر آپ کی جو شہوت ہے وہ بلکل بھی کم نہیں ہوگی وہ وقت ضرورت جب آپ کو شہوت کی ضرورت ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ یہ ڈاؤن نہیں ہوگی بلکل کم نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو زوف با کی شکایت جو ہے وہ دوبارہ کا بھی نہیں ہوگی تو زیادہ ویڈیو لمبی کرنے کی بجائے میں آپ کو ایک نسخہ آپ کی نظر کرتا ہوں ناظرین اس میں صرف دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو واقعی بے پناہ طاقت حاصل ہوگی آپ نے کرنا یہ ہے کہ کالے چنیں آپ نے لے لینے ایک مٹھی بار تو ان کو آپ نے رات کو پانی میں بگو کر یعنی سادے پانی میں بگو کر رکھ دینا ہے تو صبح اٹھ کر آپ نے وہ چنیں جو پھول چکے ہوں گے نرم ہو چکے ہوں گے پانی میں تو وہ آپ چھل کے اس میں ایسے ہی آپ نے وہ پانی سے نکال لینے ہیں تو نکال کے آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک ایک دو دو دانا کر کے اچھی طرح چبا چبا کر آپ نے ان کو کھا لینا ہے یعنی صبح اٹھار کوئی چیز بھی کھانے سے پہلے تو وہ کھانے کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دس دانے آپ نے اچھی کوائلٹی کی جو خجور ہے اس کے کھانے یعنی کہ تھوڑے سے دانے کھا لیں چنیں کے اور اس کے بعد دو تین خجور کھا لیں یعنی پہلے دانے کھا لیں پھر خجوریں کھا لیں تو جب آپ یہ دونوں چیزیں کھا چکے ہیں یعنی ایک مٹھی بھر بھگوئے ہوئے چنیں اور آٹھ اور دس دانے کام از کام جو ہے وہ خجور اس سے زیادہ نہیں کھانے اس سے پھر وہ میدے میں جو ہے وہ گرانی سی پیدا کرتی ہیں خجوریں تضابیت بھی کرتی ہیں تو آپ نے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کھا لیں نہیں ہیں اچھا یہ کھانے کے فوراں بعد آپ نے نیم گرم دودھ کا ایک کپ پینا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تھنڈا دودھ نہ ہو یعنی نیم گرم دودھ اس میں آپ ہلکی سی چین نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ سے جو ہے وہ آسانی سے آپ کو شہد مجسر ہو جائے تو آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت نسخے کے جو فوائد ہیں اس کو چار چاند لگ جائیں گے تو اگر وہ شہد خالص جو اس طرح کی آج کل ملنا بہت مشکل ہو جکا ہے تو ہلکی سی آپ چین نہیں ڈال لیں شکر ڈال لیں تو وہ نیم گرم دودھ آپ نے پینا ہے تو اس کے بعد یہ خوراں کھانے کے بعد آپ نے ناشتہ جو ہے وہ کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ ٹھہر کے کرنا ہے تو یا جب آپ کو بھوگ لگے اس وقت کرنا ہے تو یہ اس نسخے کو آپ انشاءاللہ اگر آپ اپنا معمول بنا لیں گے تو چند دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی طاقت میں اثر آتی ہے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں جسم فربا ہونا شروع ہو جائے گا اور مرتانہ طاقت بڑھنے لگے گی اور ڈیلی معمول کے کاموں میں آپ کا دل لگے گا کمزوری اقتہت سستی لاغری جو ہے وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو چنے ہیں یہ گھوڑے کی خوراک ہے تو گھوڑا جو ہے وہ اکثر چنے آپ نے سنا ہوگا بڑھو سے کہ گھوڑا چنے کھاتا ہے تو اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے کتنا اسٹیمنا اس میں ہوتا ہے تو یہ نسخہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ اتنا طاقتوار ہے کیونکہ طبع نبوی کے پی آئین مطابق ہے کیونکہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں کے موسم میں آپ آم کھائیں تو اس کے ساتھ کچھی لسی پی جاتی ہے کہ وہ آموں کے گرمی کو ختم کر دیتی ہے اور جسم کو طاقت دیتی ہے آم اسی طرح جو ناظرین ہیں اکیلی خجوریں آپ کھائیں گے وہ بھی آپ کو اتنی طاقت نہیں دیں گی اکیلہ دودھ آپ کو اتنی طاقت نہیں دے گا جتنا یہ کم بھی نیشن آپ کو طاقت فرام کرے گا کیونکہ طبع نبوی میں ہے کہ خجور جو ہے وہ دودھ کے ساتھ کھانی چاہیے جب دودھ کے ساتھ آپ اس کو لیں گے تو ساتھ چنے شامل کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی جو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی یہ سلسلے میں اگر آپ حکیموں کے پاس جاتے تو یہ انشاءاللہ اگر آپ شروع کر لیں گے نسخہ تو آپ بھول جائیں گے حکیموں کو اس جو ہے وہ مسائل کے لیے پرابلم کے لیے آپ کو کبھی حکیموں کے پاس نہیں جانا پڑے گا تو ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹس میں آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو برہ مربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ